اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اگرامی ماہ سفر المزفر ہو اور اسلام کی ایک نابغہ رزگار ہستی کا ذکر نہ کیا جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ ہستی کون سی ہیں شیر ملاحظہ کیجئے وادی رضا کی کوہ حمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے تو آپ جان گئے ہوں گے یہ وہ ہستی ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں اپنے وقت کے مجدد محدث فقیح بہت بڑے مفتی بہت بڑے سیاستدان بہت بڑے مدبر مفقر ماہر تعلیم اور بے شمار آپ کی خصوصیات ہیں جنہیں بیان کرنا آہاتہ بیان میں لانا بہت مشکل ہے ناظرین اگرامی امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن چودہ جون اٹھارہ سو چھپن کو ہندوستان کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے اور اٹھائیس اکتوبر انیس سو اکیس کو بریلی ہی میں آپ کا وصال ہوا ناظرین بیسویں صدی عیسوی کے مجدد نامور ہنفی فقیح محدث اصولی نات گو شائر علوم نقلیہ و عقلیہ کے ماہر فلفلہ قادریہ کے شیخ عربی فارسی اور اردو کی کثیر کتابوں کے مسننف جن میں مشہور ترجمہیں قرآن کندل ایمان فتاوہ کا مجموعہ فتاوہ رضویہ اور ناتیہ دیوان حدائق بخشش مشہور ہیں ناظرین احمد رضا خان نے شدت سے تقلید اور ہنفیت کا دفاع کیا فلفلہ حدیث میں شاہ ولی اللہ اور عبدالحق محدث دہلوی سے استفادہ کیا اور فقہ میں سند سند اجادت شیخ عبدالرحمن حنفی مکی سے حاصل کی جن کا فلفلہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو تک پہنچتا ہے ناظرین اگرامی امام احمد رضا خان نے دو قومی نظریہ کا پرچار کیا اور کسی بھی سطح پر ہندو مسلم اتحاد کو رد کیا تحریک ترک موالات اور تحریک خلافت میں مسلمانوں کو متنبع کیا کہ ان تحریکوں میں مسلم ہندو اتحاد کا نعرہ لگایا جا رہا ہے جو شرع حیثیت سے ناجائز ہے عورتوں کی ضروری دینی تعلیم کی سختی سے کلقین کی عورتوں کے زیارت قبور کے لیے گھر سے نکلنے کے مسئلے پر ممانعت کا فتوہ دیا ناظرین اگرامی امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے کثرت سے فقہی مسائل پر رسائل اور عقائد و عامال کی اصلاح کے لیے کتاب تصنیف کی ریاضی اور فلکیات کے علاوہ سائنس کے دیگر کئی موضوعات پر علمی اور مذہبی نکتہ نظر سے اپنی آرہ پیش کی بریلی میں منظر اسلام کے نام سے اسلامی جامعہ قائم کی بریلوی مکتب فکر کو متعارف کروایا جس کی وجہ سے شہرت عشق رسول میں شدت اور تصوف کی طرف مائل ہونا ہے احمد رضا خان کو عالی حضرت امام اہل سنت اور حسان الہند جیسے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے دنیا بھر میں ہر سال پچیس سفر المظفر کو یوم رضا کے نام سے احمد رضا خان کا عرص منایا جاتا ہے ناظرین اب ہم آپ کا مختصرا جو ہے وہ تعارف کروائیں گے آپ کا پیدائشی نام جو ہے وہ محمد ہے اور آپ کی پیدائش جیسا کہ ہم نے پہلے ویان کی آج چودہ جون اٹھارہ سو چھپن کو بریلی میں ہوئی اور وفات جو ہے اٹھائیس اکتوبر انیس سو اکیس کو بریلی میں ہی ہوئی پینسٹھ سال کی عمر شریف میں مدفن جو ہے آپ کا وہ درگاہ آلہ حضرت کے نام سے بریلی شریف میں ہی ہے رہائش بھی آپ کی بریلی میں رہی اور آپ کی شہریت جو ہے وہ برطانوی ہند تھی اور مذہب آپ کا اسلام فرقہ سنی اور فقہی مسلک جو ہے وہ آپ کا حنفی ہے آپ کی زوجہ محترمہ کا نام ارشاد بیگم اور آپ کی اولاد میں دو بیٹے حامد رضا خان مصطفیٰ رضا خان اور بیٹیوں میں مصطفیٰی بیگم کنیز حسن کنیز حسنین کنیز حسین اور مرتضای بیگم ہیں یعنی آپ کی اولاد کی کل تعداد ساتھ ہے آپ کے والد مفترم کا نام نقی علی خان اور والدہ کا نام حسینی خانم تھا آپ کے بھائی کا نام حسن رضا خان ناظرین آپ مفتی عاظم کے منصب پر فائز رہے مفتی عاظم ہند اور یہ اس عہدے پر آپ اٹھارہ سو اسی سے لے کر انیس سو اکیس تک رہے ناظرین آپ کی عملی زندگی کا مختصر تعرف کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کی مادر علمی جو ہے وہ گھریلو درس تھا تعلیمی اثنات جو ہیں آپ کی وہ یہ ہیں کہ آپ مفتی تھے اور آپ کے استاز نکی علی خان تھے اور آپ کے تلمیذ خاص یعنی آپ کے خاص شاگرد جو ہیں وہ زفر الدین بہاری اور مفتی امجد علی آسمی صاحب تھے پیشے کے لحاظ سے ناظرین آپ محدث متورجم مصنف نادخان شاعر ریاضیدان اور بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں پیشہ ورانہ زبان آپ کی اردو تھی اور شعبہ عمل جو ہے آپ کا وہ فقہ فتوہ ناد اور حدیث شریف ہے آپ کے کارہائے نمائیہ میں فتوہ رضاویہ کنزل ایمان یہ ترجمہ قرآن ہے حدائق بخشش یہ ناتیہ کلام ہے آپ کا اور جامعہ رضاویہ منظر اسلام ہے اس کے علاوہ ناظرین آپ جن لوگوں سے متاثر ہوئے وہ ہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لے حضرت رومی رحمت اللہ لے نقی علی خان رحمت اللہ لے شاہ عبدالحق رحمت اللہ لے فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ لے اور جو لوگ آپ کے جو ہیں متاثرین میں ہیں یعنی جو آپ سے متاثر تھے آپ کو فالو کرتے تھے ان میں پیر صحف الرحمان مبارک مصطفی رضا خان احمد سید قازمی عبدالعلیم صدیقی مولانا شاہ احمد نورانی محمد اختر رضا خان قادری زیاء الدین مدنی محمد علیاس قادری قمر الزمان آزمی محمد عبدالحکیم شرف قادری محمد عرشد القادری اور خادم حسین رزوی ہیں تو ناظرین تحریک آپ کی جو ہے وہ بریلوی مکتب فکر ہے تو یہ مختصر تعارف تھا ناظرین امام احمد رضا خان کا آپ کے حلیہ مبارک کے بارے میں ہے کہ آپ کا قد میانہ تھا رنگ چمکدار گندومی تھا آپ بلند پیشانی بینی نہائیت ستواں تھی ہر دو آنکھیں بہت موزم و خوبصورت تھی نگاہ میں قدر تیزی تھی جو پتھان قوم کی خاص علامت ہے داڑی بڑی خوبصورت گردار تھی سر پر ہمیشہ امامہ بنا رہتا تھا گردن سراہی دار تھی اور بلند تھی جو سرداری کی علامت ہوتی ہے ہر موسم میں سوائے موسمی لباس کے آپ سفید ہی کپڑے پہنا کرتے تھے آپ کی آواز نہائیت پردر تھی اور کسی قدر بلند تھی آپ جب آزان دیتے تو سننے والے ہمتن گوش ہو جاتے آپ بخاری طرز پر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے آپ کا طرز ادا عام حفاظ سے جدا تھا بڑے بڑے قاریوں کا یہ کہنا ہے کہ دعاد کا مخرج ایسا صاف و شفاف ادا کرتے کسی قاری کو نہ سنا اور اس مخرج کی تحقیق میں آپ نے ایک مکمل کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام ناظرین آپ کا قرآن حکیم کو حفظ کرنے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہتے ہیں کسی شخص نے آپ کو حافظ کہہ کر مخاطب کیا آپ نے سوچا کہ میں حافظ نہیں ہوں بروز قیامت یہ شخص جھوٹا پڑ جائے گا لہذا مجھے قرآن حکیم حفظ کرنا چاہیے تو ناظرین ماہِ رمضان المبارک میں آپ عشاء کی نماز کے وقت عشاء کی نماز کی جو سنن ہوتی ہیں یعنی سنتیں پڑھنے کے بعد فرد نماز سے پہلے پہلے جو درمیان میں چند منٹ کا وقفہ ہوتا ہے اس میں روزانہ ایک پارا جو ہے وہ آپ حفظ کر لیا کرتے تھے اور ایک مہینے کے اندر یعنی ماہِ رمضان کے دوران ہی آپ حافظ بن گئے آپ کو اللہ تعالی نے بے انتہا قوی قوت حافظہ عطا فرمائی تھی اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ نے ایک مہینے میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور حافظ بنے ناظرین آپ کی سوانے کے حوالے سے یہ ہے کہ آلہ حضرت کی پیدائش چودہ جون اٹھارہ سو چھپن کو بریلی میں ہوئی دینی علوم کی تکمیل گھر پر آپ نے والد مولوی نقی علی خان سے کی دو مرتبہ حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے درس و تدریس کے علاوہ مختلف علوم و فنون پر کئی کتابیں اور رسائل تصانیف و تعلیف کیے قرآن حکیم کا اردو ترجمہ بھی کیا جو کنزل ایمان کے نام سے مشہور ہے علوم ریاضی و جفر میں بھی مہارت رکھتے تھے شیر و شاعری سے بھی لگاؤ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت سی ناتیں اور سلام لکھے ہیں انہوں نے عربی فارسی اور اردو میں ایک ہزار کے غریب کتابیں تصنیف کی بلکہ باز جگہ ان کی کتب کی تعداد چودہ سو بیان کی جاتی ہے ناظرین اس کے علاوہ آپ کی سوان حیات سے متعلق کچھ تعرف یوں ہے کہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کا تعلق پتھانوں کے قبیلہ قبیلہ بڑی ایچ سے ہے احمد رضا خان کے جدعالی سعید اللہ خان قندھار کے پتھان تھے سلطنت مغلیہ کے اہد میں محمد شاہ کے ہمراہ ہندوستان آئے اور بڑے عوضوں پر فائز رہے لاہور کا شیش محل انہی کے زیر اقتدار تھا احمد رضا خان کو مغل بادشاہ نے شش ہزاری کے منصف سے سرفراس کیا اور شجاعت جنگ کا خطاب دیا سعید اللہ کے فرزند سعادت یار خان نے احمد رضا خان کو مغلیہ حکومت نے روحیل خند کی جنگی مہم پر بھیجا اور جس میں کامیابی پر احمد رضا خان کو بریلی کا صوبہ دار منتخب کیا گیا اور بدائیوں و روحیل خند کے متعدد موادے جاگیر میں دیئے گئے سعادت یار کے بیٹے محمد آزم خان نے احمد رضا خان کا میداج مذہبی تھا علوم و فنون سے گہری دلچسپی تھی سلطنت مغلیہ میں بریلی میں وزارت ملی ہوئی تھی لیکن مذہب سے شدید وابستگی نے اس عہدہ سے سبکدوش کرا دیا ان کے بیٹے قادم علی خان تھے جو بدائیوں کے تحصیل دار تھے احمد رضا خان کو آٹھ گاؤں جاگیر میں ملے ہوئے تھے احمد رضا خان سے متعدد کرامات مشہور ہیں قادم علی کے بیٹے رضا علی خان تھے جنہوں نے ہندوستان میں پہلا باقاعدہ دارالفتہ قائم کیا اور جنگ ازادی ہند 1857 میں 1857 میں حصہ لیا جنرل ہڈسن نے احمد رضا خان کے سرقی قیمت پانچ سو روپے مقرر کی تھی احمد رضا خان تصوف کی طرف مائل تھے احمد رضا خان کی وفات 1865 میں ہوئی احمد رضا خان نے احمد رضا خان کے والد نقی علی خان تھے جو صاحب تصالیف بزرگ ہیں اور احمد رضا خان نے زندگی بھر دینی تعلیم کی تدریش کی ناظرین محترم احمد رضا خان کل چھ بہن بھائی پیدا ہوئے جن میں سے تین بھائی اور تین بہنیں تھی سب سے چھوٹی بہن کا جوانی ہی میں انتقال ہو گیا اور احمد رضا خان بھائیوں سے بڑے اور دگر بہنوں سے چھوٹے تھے چار برس کی ننی عمر میں قرآن مجید ناظرہ کیا اور چھ سال کی عمر میں ممبر پر مجمع کے سامنے مولود پڑا اردو، فارسی اور عربی پڑھنے کے بعد اپنے والد نقی علی خان سے عربی زبان میں دین کی آلہ تعلیم حاصل کی اور تیرہ برس دس مہینے کی عمر میں ایک عالم دین بن گئے چودہ شابان المعظم بارہ سو چھاسی با مطابق انیس نومبر اٹھارہ سو انتر میں احمد رضا خان کو عالم دین کی سند دی گئی اور اسی دن والد نے احمد رضا خان کے علمی کمال اور پختگی کو دیکھ کر فتاوہ نویشی کی خدمت ان کے سپرد کی جسے احمد رضا خان نے تیرہ سو چالیس ہجری با مطابق انیس سو اکیس اپنی وفات تک جاری رکھا اور احمد رضا خان کے ابتدائے شباب میں والد کا انتقال ہو گیا تھا ناظرین اگرامی آپ کی رسم بسم اللہ خانی کے بعد آپ کی تعلیم کا فلفلہ جاری ہو گیا احمد رضا خان نے اپنی چار برس کی ننیشی عمر میں جبکہ عموماً دوسرے بچے اس عمر میں اپنے وجود سے بھی بے خبر رہتے ہیں قرآن مجید ناظرہ ختم کر لیا اور چھ سال کی عمر میں ماہ مبارک ربیو الاول شریف کی تقریب میں ممبر پر رونک افروز ہو کر بہت بڑے مجمع کی موجودگی میں ذکر ملاد شریف پڑھا اردو وفارسی کی کتابیں پڑھنے کے بعد مرزا غلام قادر بیک سے مزان منشعب وغیرہ کی تعلیم حاصل کی پھر احمد رضا خان نے اپنے والد نقی علی خان سے مندرجہ زیل اکیس علوم پڑھے وہ علوم یہ ہیں علم قرآن علم تفسیر علم حدیث قصول حدیث کتب فقہ حنفی کتب فقہ شافعی و مالکی و حملی اصول فقہ جدل محذب علم العقائد القلام علم نجوم علم صرف علم معانی علم بیان علم بادی علم منطق علم مناظرہ علم فلطفہ مدلسہ ابتدائی علم تقہیہ ابتدائی علم حیت علم حساب تاجمعہ تفریق ضرب تقسیم ابتدائی علم حنصہ تیرہ برس دس مہینے پانچ دن کی عمر شریف میں چودہ شابان المعظم بارہ سو چیسی بمطابق انیس نومبر اٹھارہ سو انتر کو احمد رضا خان فارغت تحصیل ہوئے اور دستار فضیلے سے نوازے گئے اسی دن مسئلہ رضاعت سے متعلق ایک فتوہ لکھ کر اپنے والد ماجد کی خدمت میں پیش کیا جو جواب بالکل فہی تھا والد ماجد نے ذہن نقاد و طبع و قاد دیکھ کر اسی وقت سے فتوہ نویسی کی جلیل و شان خدمت امام احمد رضا خان کے سپرد کر دی اور احمد رضا خان نے تعلیم و طریقت سید آل رسول بار حروی سے حاصل کی اور مرشد کے وشال کے بعد بعض تعلیم تعلیم طریقت نیز ابتدائی علم تکثیر و ابتدائی علم جفر وغیر سید ابو حسین احمد نوری مار حروی سے حاصل فرمایا شرع چگمینی کا بعض حصہ عبدال علی رام پوری سے پڑھا پھر احمد رضا خان نے کسی استاذ سے بغیر پڑے محض خداداد بصیرت نورانی سے حسب زیل علوم و فنون میں تسترس حاصل کی اور ان کے شیخ و امام ہوئے مثلا قراءت تجوید تصوف سلوک علم الاخلاق اسماع الرجال سیر تواریخ لغت عدب معا جملہ فنون ارثمہ طبقی جبر مقابلہ حساب ستیسنی لغار سمات یعنی لوگریتم علم توقید منادرہ علم العقر زیجات مسلس کروی مسلس مسطح حیت جدیدہ یعنی انگریزی فلطفہ مربعات منتحہ علم جفر علم زائچہ علم فرائض نظم عربی نظم فارسی نظم ہندی انشاء نصر عربی انشاء نصر فارسی انشاء نصر ہندی خط نسخ خط نستالیق منتحہ علم حساب منتحہ علم ہندس منتحہ علم تقصیر علم رسم خط قرآن مجید حاصل اکلام یہ ہے کہ مولانا کے اساتذہ کی فیرست تو بہت مختصر ہے لیکن مولانا نے بہت سے فنون میں کتابیں لکھیں سید زفر الدین بہاری نے تیرہ سو ستائیس اجری مطابق انیس سو نو میں مولانا کی تصانیف کی ایک فیرست بنام المجمل المعدد التالیفات المجدد مرتب فرمائی اور آخر میں ایک جدول پیش کی جس میں ان سبھی علوم و فنون کا نام ہے جن میں تیرہ سو ستائیس ایشوی تک مولانا نے کتابیں تصنیف کی ناظرین آپ کے معلمین میں یعنی آپ کے اساتذہ میں مرزا غلام قادر بیگ بریلوی والد ماجد مولانا محمد نقی علی خان مولانا عبدالعی خان رامپوری شاہ عبدالحسین احمد نور مارحروی اور اس کے علاوہ شاہ آل رسول مارحروی امام شافیہ شیخ حسین صالح مفتی حنفیہ شیخ عبدالرحمن سیراج اور مفتی شافیہ شیخ احمد بن زین شامل ہیں ناظرین اگرامی امام احمد رضا نے اٹھارہ سو ستتر بمطابق بارہ سو چورانوے ہجری میں اپنے والد نقی علی خان کے ہمرا شاہ آل رسول مارحروی سے صلفلہ قادریہ میں بیعت ہوئے بمطابق اٹھارہ سو اٹھتر ایسوی اور اجازت و خلافت سے بھی نوازے گئے فاضل بریلوی مندرجہ زہل صلفلوں میں اجازت بیعت حاصل کی قادریہ برکاتیہ جدیدہ قادریہ آبائیہ قدیمہ قادریہ رزاقیہ قادریہ منوریہ قادریہ نظامیہ قدیمہ قادریہ اہدلیہ چشتیہ محبوبیہ جدیدہ سوروردیہ فضیلہ نقش بندیہ علیہ صدیقیہ نقش بندیہ علیہ علیہ بدیئیہ علیہ منامیہ وغیرہ اور مندرجہ بالا صلاحصل میں اجازت کے علاوہ فاضل بریلوی کو مصافحات اربعہ یعنی مصافحات الحسنیہ مصافحات العمریہ مصافحات الخضریہ اور مصافحات المنانیہ کی سند بھی ملی ان مصافحات و اجازت کے علاوہ مختلف اذکار اشغال و آمال وغیرہ کی بھی احمد رضا خان کو اجازت حاصل تھی جیسے خواس القرآن اسمہ الہیہ دلائل الخیرات حسین حزب البحر اور زرب النصر اور حرز الامیرین حرز الیمانی دعا مغنی دعا حیدری دعا عزار وائلی دعا سریانی قصیدہ غوثیہ اور قصیدہ بردہ شریف ناظرین امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان کے مناقب تو بے شمار ہیں اور آپ کی اتنی خدمات ہیں کہ اگر میں ان کو ذکر کرنے لگوں تو شاید ایک بہت ہی زیادہ وقت درکار ہوگا لیکن مختصرا بیان کرتا ہوں کہ آپ نے قادیانیوں کا اور اہلِ تشیعیوں کا رد فرمایا اور بہت سی تصانیف ان کے لئے لکھیں اور وہابیہ کا رد فرمایا اور اپنے جو ہے نا قرآن و احادیث سے ان کے لئے جو ہیں وہ باقاعدہ فتحوہ لکھے اس کے علاوہ آپ نے بہت سے ایسے مسائل جو ہیں لکھے جو آپ نے آپ کے فتحوہ میں ہیں العتایہ النبویہ فی الفتحوہ الرضویہ کے نام سے یہ آپ کی جو فتحوہ ہیں یوں تو آپ نے بارہ سو چھاسی حجری سے تیرہ سو چالیس حجری تک ہزاروں فتحوے لکھے لیکن سب کو نقل نہ کیا جا سکا جو نقل کر لئے گئے ان کا نام العتایہ النبویہ فی الفتحوہ الرضویہ رکھا گیا اور ان کی تین تیس جلدیں ہیں جن کے کل صفحات بائیس ہزار سے بائیس ہزار سے زیادہ ہیں اور کل ثوالات جو ہیں ان میں وہ چھے ہزار آٹھ سو سنتالیس ہیں اور کل رسائے جو ہیں وہ دو سو چھے ہیں اور ہر فتوے میں دلائل کا سمندر موجزن ہے قرآن و حدیث فقہ منطق اور کلام وغیرہ میں امام احمد رضا خان کی وسط نظری کا اندازہ احمد رضا خان کے فتحوہ کے متعلقہ سے ہی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ زمین و آسمان کے نام سے کتاب لکھی جس میں آپ نے قرآنی آیات سے زمین کو ساکن ثابت فرمایا ہے اور سائنزانوں کے اس نظریے کو کہ زمین گردش کرتی ہے اس کا رد فرمایا ہے اسی طرح جد الممتار علا رد المختار علامہ ابن عابدین شامی کی رد المختار شرع در مختار پر عربی ہواشی لکھے ہیں آپ نے اسی طرح آپ نے یہ دوسری بار جواب حج کے لئے مکہ میں مکہ شریف میں تھے اس وقت کچھ ہندوستانی حضرات نے مسئلہ علم غیب سے متعلق ایک استفتاہ پیش کیا قرآن و حدیث کے علاوہ اس کتاب میں منطق فلسفہ اور ریاضیاتی دلائل پیش کیے گئے اور اس کتاب پر اس وقت پچاس علماء حرامین اور پندرہ دیگر بلاد اسلامیہ کے علماء نے تقاریض لکھی اس کے علاوہ ناظرین آپ نے کفل الفقی کفل الفقی الفاہم فی احکام قرطاس الدھراہم یہ انیس سو چھے میں لکھی یہ کاغذی کرنسی سے متعلق علماء حرامین کے سوالات کے جوابات پر مجتمل ہے اور اس دور میں یہ مسئالہ متنادے تھا مگر امام احمد رضا خان کے جوابات دے کر علماء حرامین نے دل کھول کر تعریف کی اور انیس سو گیارہ میں ایک زمیمہ کا اضافہ کیا اور اس کا اردو ترجمہ کیا سید ابو الحسن ندوی نے کفل الفقی کا بطور خاص ذکر کیا ہے اور فقاحت میں احمد رضا خان کی مہارت کا شاہد و گواہ قرار دیا حسام الحرامین مرزا غلام احمد قادیانی رشید احمد گنگوہی اشرف علی تھانوی محمد قاسم نانوتوی خلیل احمد امبیٹوی وغیرہ ہم کی عبارات پر علماء حرفین کا فتوہ کفر ہے اور قندل ایمان قرآن مجید کا یہ ترجمہ کیا آپ نے جس پر احمد رضا خان کے خلیفہ سید نئیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے حاشیہ لکھا ہے اس ترجمہ کا انگریزی میں تین بار ہندی سندھی گجراتی ڈچ بنگلا وغیرہ میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے ناتگوئی میں آپ نے عربی اردو اور فارسی تینوں زبانوں میں ناتگوئی و منقبت نگاری کی ہے ہدائق بکشش کے نام سے آپ نے اپنا کلام لکھا ہے اور یہ ناتیا کلام تین جلدوں پر ہے پہلے دو جلدیں امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی حیات میں اور تیسری بعد از وفات جمع کر اس کلام کو شائع کیا گیا آپ کا مشہور کلام مصطفی جان رحمت اس کے علاوہ ناظرین آپ نے عربی زبان میں بھی کلام لکھا ہے اور اس میں بہت سے آپ کے مختوتات ہیں اور احمد رضا خان کا عربی کلام جو ہے یہ جامعہ اظہر کے مصری محقق پروفیسر حازم محمد احمد نے بساتین الغفران کے نام سے مرتب کیا ہے اور احمد رضا خان کے عربی کلام میں سلاست و روانی کی رنگ رنگ بہت نمائی ہے اور بے سافتگی عربی تراکیب کی بندیش اور مناسب و برمحل الفاظ کے استعمال پر احمد رضا خان کو ید طولہ حاصل تھا تشبیحات و استعارات احمد رضا خان کے کلام کی عدیم المثال خصوصیات ہیں اور آپ کا کلام عربی کلام کلام منتشر اوراق اور مختطات میں غیر مدتب پایا جاتا ہے ڈاکٹر حامد رضا خان مسلم یونیورسٹی علی گرڈ نے شعبہ عربی سے ہندوستان میں عربی شاعری کے موضوع پر جو تحقیقی مقالعہ پی ایچ ڈی کے لیے لکھا اس میں مختلف معاخص سے امام احمد رضا خان عربی جبکہ ڈاکٹر محمود حسین بریلیوی نے اپنے ایمفل کے مقالعہ جو مولانا احمد رضا خان کی عربی زبان و عدب خدمات کے عنوان سے طبعہ شدہ موجود ہے اس میں گیارہ سو بیس اشار ہیں ناظرین آپ کا عربی کلام بھی ہے عربی کتب بھی ہیں آپ کی فارسی کتب بھی ہیں اور اردو زبان میں بھی بیشمار کتب ہیں ان کا ذکر کرنے لگیں گے تو ہمیں بہت وقت لگے گا لیکن مختصرا ہم بتا دیتے ہیں آپ نے فارس آپ کے جو عربی زبان کی کتابیں ہیں و ال امام احمد رضا خان مفخرات الاسلام اور دوسری کتاب مجموعہ من المحتویات بذکر الامام احمد رضا خان اور تیسری کتاب سیرت الامام احمد رضا خان رحمت اللہ و مقانت العلمی اسی طرح فارسی میں جو آپ کی کتابیں ہیں ان میں آپ کے دستیاب فارسی کلام کا کچھ حدائق بخشش میں موجود ہے جب کہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کے منتخب فارسی ناتوں کا ایک مجموعہ ارمغان رضا کے نام سے ادارہ تحقیقات امام احمد رضا نے پہلی بار انیس سو چورانوے میں شائع کیا اس میں حمد و نات قصائد و مناخب اور ربائیات شامل ہیں لیکن ابھی بہت سا فارسی کلام منتشر ہے یا رب زمن برشا یا اور احمد خان کا فارسی قصیدہ اکسی ریاضم جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کی شان میں لکھا مشہور ہے خود ہی اس کی شرح فارسی زبان میں تصنیف فرمائی جس کا نام مجیر معظم رکھا اور فارسی کلام اور شرح کا اردو ترجمہ طاب منظم کے نام ترجمہ اولیاء کے پاس اگر موتی ہے تو موتی کا سمندر تم ہو اور اگر ان کے ہاتھ میں سونا دیا گیا ہے تو سونے کی کان تم ہو تو ناظرین کندل ایمان ترجمہ قرآن شریف آپ کا لکھا ہوا ہے اور اس پر آپ کے خلیفہ سید نائم دین مراد آبادی نے ہاشیہ لکھا ہے اس ترجمہ کو اب تک انگریزی میں تین بار ہندی سندھی گجراتی ڈوچ اور بنگلا وغیرہ میں بھی لکھا جا چکا ہے پچیس سفر المظفر تیرہ سو چالیس ہجری بمطابق انیس سو اکیس کو جمعہ کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق دو اجل کو لبائی کہا احمد رضا خان رحمت الرحمن کا مزار بریلی شریف میں آج بھی زیارت گاہ خاص عام بنا ہوا ہے اور آپ کا جو مزار شریف ہے یہ پرانا بریلی شہر سے تین چار فرلانگ کے فاصلہ پر محلہ سوداغران میں واقع ہے اور ایک خانکا کی حیثیت رکھتا ہے مزار میں احمد رضا خان کے بیٹے حامد رضا خان کی بھی قبر ہے اور درگاہ پر ہر سال پچیس سفر المزفر کو عرص رضا 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 کیا جاتا ہے جس میں دنیا بھار سے معتقدین و علماء و مشایخ شرکت کرتے ہیں ناظرین آپ کے خلافہ میں زیاودین مدنی حامد رضا خان مصطفی رضا خان عمجد علی آزمی نئی مدین مراد آباد سید دار علی شاہ سید سلیمان اشرف عبد العلیم صدیقی قادی عبد الوحید فیردوسی عبد آہد پیلی بھیتی زفر الدین بہاری محمد شریف کوٹلوی محمد عبد السلام جبل پوری رحیم بخش آروی برہان الحق محمد شفی حسنین رضا خان حاجی لال محمد احمد مختار صدیقی سید فتح علی شاہ ابو محمد امام الدین تقدس علی شاہ اور مولانا رحیم بخش شامل ہیں اور اسی طرح ناظرین آپ کے جو عرب میں بھی آپ کے خلافہ ہیں جن میں سید محمد عبدالحی شیخ محمد صالح سید اسمائل مکی سید مصطفی بن سید خلیل مکی سید ابو حسین شیخ عصد دہان مکی شیخ عبد الرحمن شیخ محمد بن عابد شیخ علی بن حسین شیخ یمال بن محمد امیر شیخ عبداللہ بن شیخ احمد سید عبداللہ شیخ بکر رفعی شیخ حسن عجیمی اور سید سالم بن عید روس اور سید الوی شید ابو بکر سید محمد بن عثمان شیخ محمد یوسف شیخ عبدالقادر شیخ عبداللہ سید عمر بن سید ابو بکر شیخ احمد حضراوی سید معمون اور سید محمد سعید شامل ہیں ناظرین آپ کی جو تحقیقات ہیں آپ کی جو تصنیفات ہیں اور آپ کی جو قطب ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ کم و بیش جو ہیں وہ چودہ سو کے قریب آپ کی قطب ہیں لیکن ان میں سے مختصر چند باتیں ہم آپ کو بتا دیتی ہیں کہ انیس سو اناسی میں پہلی بار ڈاکٹر حسن رضا خان نے ڈاکٹر اتھر شیر کی زیر نگرانی جامعہ پٹنا بھارت سے احمد رضا خان کی فقی خدمات پر پی ایچ ڈی کی پھر ان کے بعد ڈاکٹر اوشا سانیال نے جامعہ کلمبی امریکہ سے انیس سو نوے میں کی باد رضا خان کا سجادیہ ابو علائیہ کے ڈاکٹر سید شاہ ابو طاہر ابو علائی نے علاباد یونیورسٹی سے اردو شائری کے ارتقاء میں احمد رضا بریلوی کی شیری تخلیقات کا تنقیدی مطالعہ کے نام سے مطالعہ کے عنوان سے اور احمد رضا خان کی شائری پر ڈاکٹر سید جمال الدین نے ڈاکٹر حری سنگ کو کور دیشہ ودیالہ یونیورسٹی آگرہ سے ڈاکٹر عبدالنعیم عزیزی نے روحیل خان یونیورسٹی سے ڈاکٹر سراج احمد بستوی نے کانپور یونیورسٹی سے ڈاکٹر تنظیم الفردوس نے جامعہ کراچی سے پی اچ کی جبکہ فقہی خدمات پر ڈاکٹر محمد انور خان نے سندھ یونیورسٹی جام شروع سے ترجمہ قرآن پر پروفیسر مجید اللہ قادری نے جامعہ کراچی نے حیات و علمی خدمات پر ڈاکٹر محمد طیب رضا نے ہندو یونیورسٹی بنارس سے اور ڈاکٹر عبدالباری صدقی نے سندھ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے اور تصور عشق پر ڈاکٹر غلام اسوہ نجم قادری نے محسور یونیورسٹی سے انشاہ پردادی پر ڈاکٹر غلام غوث نے رانچی یونیورسٹی سے افکار پر ڈاکٹر امجد رضا نے ویر کنور سنگ یونیورسٹی سے عدوی خدمات پر ڈاکٹر رضا الرحمان آکف سنبھلی نے روحیل کھنڈ یونیورسٹی سے اور مکتوبات پر غلام جابر شمس مصباحی نے بی آر امبیڈ کھر بہار یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے اس کے علاوہ عربی زبان زبان عدب فارسی زبان و عدب تفسیری خدمات خدمات علوم حدیث عربی شاعری سیاسی افقار پر بھی پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے جا چکے ہیں مقالات لکھے جا چکے ہیں اور ان تیس پی ایچ ڈی مقالات میں چار عربی زبان میں ایک انگریزی میں اور بقیہ اردو زبان میں لکھے گئے ہیں اور ان تیس جامعات میں سے ایک امریکہ ایک سوڈان انیس بھارت اور بقیہ کا تعلق پاکستان سے ہے جبکہ پاکستان کی جامعات میں ایک کا تعلق اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹری اسلام آباد دو کا تعلق جامعہ پنجاب دو کا تعلق سندھ یونیورسٹری اور بقیہ چار کا تعلق جامعہ ہو چکا ہے تو ناظرین یہ تھی امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے حوالے سے چند مختصر معلومات جو ہم نے آپ کو دیں آپ کی ذات غرامی ایک ایسی ذات ہے کہ آپ کے حوالے سے بیان کرنے کے لیے بہت وسیع وقت چاہیے بہت وسیع کام ہے آپ کا اگر رحموں اس کو بیان کرنے لگے تو کئی گھنٹے چاہیے ہوں گے آخر میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ امام احمد رضا خان کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے ناظرین امام احمد رضا خان کے منجلے بھائی ہیں جن کا نام ہے حضرت علامہ حسن رضا خان جو استاذ زمن کے تخلص سے جو ہے وہ نام سے جانے جاتے تھے اور آپ ہندوستان کے عظیم شائر یعنی استاذ شعرہ داغ دہلوی کے آپ شاگر تھے شائرانہ کلام میں ان سے اشلا لیتے تھے اور آپ جب اپنی کچھ ناتیں لکھ لیا کرتے تھے تو اپنے بیٹے حسنین رضا کو اپنی ناتیں دے کر آپ داغ دہلوی کے پاس بیجا کرتے تھے تاکہ ان سے اشلا لیئے تو واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ جب امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان اپنی ایک مشہور نات جس کا مطلعہ ہے ان کی محق دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں یہ نات آپ لکھ رہے تھے ابھی آپ نے مکمل نہیں کی تھی مقت بھی نہیں لکھا تھا تو اس وقت آپ کے بطیج حسنین رضا خان جو ہیں اپنے والد اپنے والد اگرامی علامہ حسن رضا خان استاذ زمن کا کلام لے کر داغ دہلوی کے پاس جا رہے تھے تو امام احمد رضا نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں کہاں کا اراد ہے تو کہنے لگے دہلی جا رہا ہوں والد محترم کا کلام استاذ شوارہ داغ دہلوی کے پاس لے کر تو آپ نے فرمایا کہ اچھا انہوں نے اصلاح دے دی اور جب آخر میں پھر انہوں نے اپنے چچا حضور کا جو کلام ان کو دکھایا کہاں امام احمد رضا خان میرے چچا ہیں انہوں نے یہ کلام لکھا ہے تو استاذ شوارہ داغ دہلوی نے جب کلام پڑھا تو کہتے ہیں کہ زارو کتار رونے لگے حرف بھی میں اس میں سے ہلانے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ میرا کلام جو ہے وہ حرکت میں آئے گا یہ بالکل زبردست کلام ہے اور اس میں کوئی تبدیلی میں نہیں کر سکتا نہ صرف یہ کہا بلکہ استاذ شوہرہ داغ دہلوی نے ایک مکتہ بھی لکھا اور کہ یہ اس نات کے ساتھ یہ مکتہ جو ہے اس ی طرح یہ شامل کریں اپنے دیوان میں اور ناظرین جانتے ہیں وہ مکتہ کیا تھا وہ مکتہ انہوں نے لکھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں اور دیکھئے یہ کیسا انہوں نے خراج تحسین پیش کیا امام احمد رضا خان کو کہ ان کے ناتیہ کلام کے مکتہ لکھ کر بھیجا اور ان کے بتیجے حسنین رضا سے کہا کہ اپنے چچا سے کہنا کہ یہ اسی طرح اپنے کلام شامل کریں تو ناظرین یہ آج بھی امام احمد رضا خان کے اس ناتیہ امام احمد رضا خان کی نابغیر رزگار حسنی سے آپ کا تعرف حاصل کیا ہوگا اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پیارے آقا کے صدقے سے امام احمد رضا خان کے دراجات بلند کرے اور ان کے صدقے سے ہماری مغفرت فرمائے امیدہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے اس چینل کو لائک بھی کریں گے شیئر بھی کریں گے سبسکرائب بھی کریں گے اور ہماری ویڈیو اس کے بارے میں اپنے قیمتی رائح سے بھی آگاہ کریں گے اس کے ساتھ ناظرین میں اجازت چاہتا ہوں حیات وصحیت نے محلت دی آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر انہیں کے پھر کوشش کروں گا تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو فی امان اللہ